السلام علیکم ناظرین اس وقت سعود پنجاب جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ وقفے وقفے سے جو بارشوں کا سنسلہ ہے وہ جاری ہے اور بات کرے اگر درے سندھ کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ سرد درے سندھ نے بہت سے جگہ پر بہت سے مقامات پر جو سلابی صورتحال ہے وہ پیدا کر دی گئی ہے جس میں خاص طور پر رجھان جامپور راجنپور کے جو علاقے ہیں یہاں پر پچاس سے زیادہ جو گاؤں ہیں وہ زیر آب آئے ہیں کچھ ہفاظی بند ہیں وہ ٹوٹے ہیں اور یہاں پر جو درے سندھ کا علاقہ ہے وہ فلیٹ ایریا ہے بلکل سیدھا ایریا ہے یہاں سے جو پانی ہے وہ بستیوں میں داخل ہوا ہے تقریباً اب تک پچھلے دو دنوں کی بات کریں تو چھے سو سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے یہاں سے بہت سے جو گھر ہیں وہ اس کی زد میں آئے ہیں بار بار علانات کرائے جا رہے ہیں انہی علاقوں پر کیونکہ اسی علاقوں پر دو ہزار تیس میں بھی کچھ سلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا اگر اس سے پہلے دو ہزار پندرہ سے دیکھیں تو یہ علاقہ زیادہ تر جب بھی درے سندھ میں پانی آیا ہے تو یہاں پر ایک تو زمینی کٹاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے دوسرا یہاں پر جو پانی ہے وہ بلکل جو دریا کی سطح کے زمین برابر ہے جس کی وجہ سے یہاں پر اگر تھوڑا سا بھی ستر سے اسی ہزار کیوسی کا بھی ریلہ آتا ہے کیونکہ اس وقت یہاں سے اٹھانوے ہزار کیوسی کا جو ریلہ ہے وہ گزر رہا ہے اگر آگے میاں والی کی بات کریں تو یہاں پر اس وقت جو پانی کا دباؤ ہے وہ کم ہو گیا ہے یہاں پر صورتحال نورمل ہو گئی ہے میاں والی کے علاقے پر اگر اس سے پچھے سعود پنجاب کی بات کریں لئیہ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ لئیہ میں بھی جو ہے وہ کچھی بستیاں بہت سی جو ہے وہ پانی کی زد میں آئی ہیں اور یہاں پر بھی جو سلابی صورتحالہ وہ اس وقت بھی بنی ہوئی ہے کیونکہ پچھلے چوبیس سے ارتالیس گھنڈوں کی بات کریں تو یہاں پر جو سعود پنجاب اور کوہ سلمان کے علاقے ہیں یہاں پر شدید جو بارشیں ہیں یہ وقفے وقفے سے جاری ہیں جس کی وجہ سے ایک تو پانی جو ہے وہ پیچھے سے بہت زیادہ آ رہا ہے خیبر پختوخہ کے اگر طرح سندھ کے اوپر نظر ڈالی جائے تو یہ چین کے علاقے سے نکلتا ہے اس کے بعد بہار سے ہوتا ہوا یہ گلکت بلچستان میں آتا ہے اس کے بعد یہ خیبر پختوخہ کے راستے پنجاب میں داخل ہوتا ہے اس وقت اگر اس کے اوپر سب سے پہلے آپ کو تربیلہ کے حوالے سے بتاتے چلے کہ یہاں پر جو پانی کا لیول ہے پانی کی جو آمد ہے وہ چار لاکھ دس ہزار کیوسی کا اور یہاں سے جو پانی کا اخراج ہے وہ تین لاکھ نوے ہزار ہے اس کے علاوہ کالا باگ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ آج کی جو اپڈیٹ ہے وہاں پر جو پانی کی آمد ہے وہ چار لاکھ دس ہزار ہے اور جو وہاں سے اخراج ہے وہ تین لاکھ اسی ہزار ہے چشمہ کے مقام پر اس وقت تین لاکھ نوے ہزار جو پانی کی آمد ہے وہ تین لاکھ ستر ہزار یہاں سے اخراج کیا جا رہا ہے تونسہ کے مقام پر تھوڑا سا پانی ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے یہاں پر دو لاکھ اسی ہزار پانی کی آمد ہے اور دو لاکھ ساٹھ ہزار یہاں سے جو پانی کا اخراج ہے وہ ہوا ہے گڑو براج پر پانی اس سے بھی کم ہوا ہے جیسے جیسے آیسا آیسا پانی آگے نکل رہا ہے پانی کم ہو رہا ہے لیکن اگر بات کریں صرف جنوبی پنجاب کے علاقے جہاں تک سندھ تک یہ اگر دریاء کی بات کریں تو وہاں تک ابھی بھی پیچھے سے جو پانی کا بہاؤ ہے پانی کی جو آمد ہے اس کا جو سنسلہ ہے وہ جاری ہے اگر بات کریں آنے والے دنوں کی تو مزید اگر خیبر وقت اوخہ میں بارشیں ہوتی ہیں مزید آنے والے دنوں پر اگر کیونکہ سات اگرس تک پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ مونس ان کا سنسلہ مجود رہے گا اس کے بعد اگلا سنسلہ اگر تو یہ دس کے بعد آتا ہے اس کی اپ ڈیٹ ہم انشاءاللہ شام تک آپ کو دے دیں گے کہ اگلا سنسلہ کب آرہا اگر دس کے بعد نیا سنسلہ آتا ہے تو پھر تین سے چار روز یہاں پر سکون ہو جائے گا ایک کل سے پرسوں سے لے کر لیکن اگر یہاں پر مزید بارشیں ہوتی ہیں کوہ سلمان کے علاقے پر خیبر وقت اوخہ کے علاقے پر تو مزید دریائے سندھ کے جو صورتحال ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ دریائے سترچ کے حوالے سے فی الحال گنڈا سنگھ کے مقام پر جو پانی کی سطح ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے ہیڈ سلمانگی پر کیوں کہ ہمارا اپنا جو بارشوں کا پانی ہے یہ بھی جمع ہو رہا ہے تو یہاں پر پانی کچھ زیادہ ہے گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی تقریبا نورمل ہے کوئی خطرے والی بات نہیں ہے لیکن اگر ہما چل پردیش کی بات کریں تو جہاں پر یہ شرید بارشے ہیں تو ان کا جو پانگ ڈیم کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف پچاس سے پچونجہ فٹ جو پانی ہے اس کا جو ڈیڈ لائن ہے ان کی یہاں تک جو پانی ہے وہ رہ گیا ہے اگر مزید کوئے سلمان مزید اگر ہما چل پردیش پر بارشیں ہوتی ہیں تو آپ کو دس اگست کے بعد درہ ستلج میں بھی جو صورتحالہ وہ خراب ہوتی نظر آئے گی فی الحال ستلج کے حوالے سے کوئی بڑی اپڈیڈ نہیں ہے ستلج کے جو حالات ہیں فی الحال وہ نورمل ہیں اگر مزید ہما چل پردیش کے علاقوں پر بارشیں ہوتی ہیں مزید جو ان کا جو دریائے بیاس ہے مزید ان علاقوں پر بارشیں ہوتی ہیں تو پھر دریائے پانگ سے جو ہے وہ پانی چھوڑا جا سکتا ہے جیسا کہ دو ہزار تیس میں بھی جو پانگ ڈیم ہے یہاں سے پانی چھوڑا گیا تھا اور پھر وہ سالہ سولہ اگست کو یہ پانی چھوڑا گیا تھا اور انیس اگست کو یہ جو ہے وہ گنڈہ سن کے مقام سے ستلج میں داخل ہوا تھا تاہم اگر مزید کوہ سلمان پر بارشیں ہوتی ہیں کچھ دن پہلے ان کا جو ایک ملانہ ڈیم تھا وہ بھی پھٹا ہے اس کی جو اپ ڈیٹ ہے فی الحال اس کے جو حالات ہیں وہ نورمل ہو گئے ہیں وہاں پر بھی جو سلابی صورتحال تھی ان کو ان کا سامنا کرنا پر آتاہم اگر پانڈو ڈیم کی بات کریں تو یہاں پر بھی جو بارشیں ہیں وہ فی الحال رکی رک گئی ہیں ہمچ الپردیش میں کچھ بارشیں چل رہی ہیں نیو دلی کے علاقے پر راجستان کے علاقے پر مزید اگر یہاں پر بارشیں ہوتی ہیں تو پھر آنے والے دنوں پر ستلچ کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہے وہ اچھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جتنا پانی پانگ اور بھاکرا ڈیم میں سٹور کرنا تھا کر لیا ہے اب لیول صرف تھوڑا سا باقی ہے مزید اگر بارشیں ہوتی ہیں تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے اگر آپ کو بتاتے چلے یہاں پر جو پانگ اور بھاکرا ڈیم پر جو پانگ ڈیم پر آپ کو بتاتے چلے جو پانی کی آمد ہے وہ اس وقت ایک لاکھ چالیس ہزار کیوسی کا اور یہاں سے جو خراج ہے وہ صرف چار ہزار کا کیا جا رہا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ درہ بیاس میں اس وقت پانی نہیں ہے اس حوالے سے اگر مزید آنے والے دنوں پر بارشیں ہوتی ہیں تو پھر صورتحال خراب ہوگی مزید بارشوں کی وجہ سے جو بہارتی پنجاب ہے یہاں اس علاقے کو بھی شدید نقصان پہنچے گا تام جیسے جیسے اپ ڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں